بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملی قابلوں کے ساتھ سروی انجیننگ ڈیزائننگ نرفہ مشنل پیٹ فارم سے تو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کوائڈنیٹس کنپولیشن شیٹ بیٹوین ٹو پوائنٹس تو ٹو اسٹیٹ پوائنٹس میں پاس کوئی بھی ہوا پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی تو ان کے مطلق یہ پوری شیٹ آپ کو کنپولیشن ان کے اندر رہ دوں گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس کا میری لینگویج کو نہیں سمجھ سکتے تو نیچے آپ کا سب ٹیٹل والے بٹن کو آن کر کے آپ ادھر سے اپنی لینگویج کے اندر اس کو سلیک کر کے اور اس کو آسانی کے ساتھ اس چیٹ کو سمجھ سکتے ہیں میری ساری ویڈیوز کے اندر نیچے سب ٹیٹلز اور اس کی کیپشنز لگی بھی ہوتی ہیں آپ ان کو آن کر کے اور بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا بنانے کا میتھڈ میں آپ کو پورا طریقہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری امر پاس پوائنٹ ہے اسٹارٹ اسٹیشن اسٹنگ نارسنگ وہ اسی انٹرویل ہے تو یہ پوری بلینک شیٹ ہے اس کے اندر ابھی میں نے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اس کے اندر سے دو پوائنٹس اپنے انپوٹ کرنے اور اپنے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کا آف سائٹ اور انٹرویل تو یہ آپ کا پاس ساری کلکولیشن ادھر آٹومیٹکلی ہو جائے گی تو اس کے لیے ہم ادھر آٹوکیٹ کو پر آتے ہیں ادھر ہمارے پاس جسٹ ایک یہ میں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کا پاس کوئی کرب کا پورشن ہے کوئی سٹیٹ پورشن ہے کوئی بلڈنگ کی لائنمنٹ ہے جو کیا گوپا بلکل سٹیٹ ہے کوئی اور پیپ لائن نیٹ ورکنگ ہے جو کہ سٹیٹ لائن جا رہی ہے تو آپ نے اس کے دو سٹیٹ پوائنٹس دینے ہے آپ ادھر سے روڈ کا کام ہے تو آپ نے در سے سٹارٹ سٹیشن اور سے اس طریقے سے ادھر اس کا پی سٹیشن یا کرب ویچر آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے ادھر تک آپ اس کے پوائنٹس کی کلکولیشن بہت سمپل رائٹ اور لائٹ سائٹ کو پر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے کرب والا پورشن کی کلکولیشن نہیں کر کے دے گا اور ادھر آپ نے اینڈ کو پر آ جانا ہے پی ٹی سٹیشن سے لے کے اینڈ پوائنٹ تک یہ آپ کے پاس جو بھی اگلا کرب سٹیشن آ رہا ہے ادھر تک یہ کلکولیشن آپ اس کو اندر بہت آسانی کے ساتھ ان پوائنٹس کے ساتھ اسٹیٹ پورشن کی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کوئی آپ کے پاس بوائنٹس کی لے اوٹ ہے یہ سپوزی ریکٹیگلر بنا ہوا ہے اور اس کے آپ کے پاس جو کوائنٹس یہ ليتر آپ کے دیئے گئے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس کوائنٹس اگر ان پوائنٹس کے ہیں سارے تو یہ آپ ادھر سے start اور end کے دیکھیں ادھر سے اس کے بھی پوائنٹس کو اسی طریقے سے کلکولی کر سکتے ہیں یہ کوائنٹس میں تو اسے ہائلائٹ کا دوتا ہوں ادھر یہ آپ اسی طریقے سے کوئی بھی آپ کے پاس building ہے کوئی بھی چیز ہے تو اس کے جو بھی کوائیڈنیٹس آپ کے پاس ادھر آ رہے ہیں ان پوائنٹس کے یہ دو پوائنٹس آپ دیکھیں اور اس درمیان میں جو بھی آپ کالنمز فٹنگز یا والز وغیرہ ہے اس کے کوائیڈنیٹس کو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ دیں گے تو یہ لینل کے کوائیڈنیٹس آ جائیں گے اسی طریقے سے یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ دیں گے تو ادھر درمیان میں جتنی اتنا آف سیٹ آپ دیتے جائیں گے اس کے کوارڈنیٹس کی کلپولیشن یہ پروگرام کر کے دے گا تو ابھی طرح ہم اسمارٹ کو کرتے ہو تو یہ ہمارے پاس اسٹرنگ اور نارتنگ کے ساتھ سے ہم اندر اپنی آٹو کی ایٹ یہ ایکسل کی شیٹ کو اوپن کرتے ہیں ادر میں چھوٹا اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں ادر تاکہ یہ ہمیں ادر سے بلکل ذرا آواز ہے نظر آ جا تو یہ سچارٹ سٹیشن ہمار پاس تو سچارٹ سٹیشن ہمار پاس ادھر 0-0 ہوئے گا تو ہم نے ادھر 0-0 کے آٹ اینپوٹ کر دینا یہ اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر 1-5 ڈیپل ڈیرو ہمار پاس اس کی اسٹنگ ہے اس کے بعد ہمارے پاس 2-2 ڈیپل 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 ہمار پاس اس کا یہ پوائنٹ ہے شیٹ کو مہ گے لے جاتے ہوں ادھر اپنے پوائنٹ اور اس کا end station دینا ہے جیتے تک آپ نے coordinate calculate کرنے ہے یہ station آپ نے input کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی sting one six one eight seven point six five three اور اس کے بعد اسی طرح اس کی nothing two two nine double five point three six four تو یہ آپ نے یہ points آپ نے سارے اسی طریقے سے start اور end کے اوپر ادھر input کر دینا ادھر بڑھا کرتا ہوں میں اس point کو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس یہ coordinates point a اور point b کے ہم نے input کر دیا ہم نے just اندر یہ points input کرنے اس کے بعد نیچے آپ نے جو جو سے بھی آپ کو offset چاہیے آپ نے left offset آپ کا پاس ten میٹر کا چاہیے تو آپ نے ten input کر دینا ہے اور right side کا ten کو پر چاہیے تو ten کر دینا ہے ادھر آپ کو پاس station interval ہے آپ نے جس دن ادھر فاصلے کو پر آپ کو coordinates چاہیے آپ کو پاس five میٹر کو پر چاہیے آپ نے five input input کر دینا ہے اس طریقے سے آپ کو ten چاہیے تو آپ نے ten کر دینا ہے 25 جو جو سے بھی آپ کرتے جائیں گے تو یہ program یہ سارے calculation کر دے گئے یہ میٹرز اور fit دونوں میں کام کرتا ہے دونوں میں same to same آپ نے data اسی طرح input دینا ہے جب آپ نے یہ coordinates اور interval input کر دینا تو ادھر آپ کو پاس center line کی coordinates آ جائیں گے ادھر اس طریقے سے left side کا جو بھی offset آپ نے ادھر اوپر دیا گیا ہوگا اس کے یہ coordinates اور ادھر right side کے coordinates سارے آ جائیں گے جس طرح آپ change کرتا جائیں گے وہ coordinates آپ کے ادھر یہ change ہوتے جائیں گے اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ right side کا کرنا چاہوں گا تو 25 میٹر کو پر right side گیا جائیں گے ادھر side کے اوپر اس کا table بنا ہوئے گا اگر آپ اوپر اس کو plot کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو just copy کرنا ہے ادھر نیچے تک جدھے تک آپ کے پاس یہ coordinates آ رہے ہیں سارے تو یہ ادھر سے آپ نے copy کر لینا ہے AutoCAD کو پر میں آپ کو check کرا دیتا ہوں ادھر سے میں اس کا line کا color تھوڑا سا میں change کرتا ہوں yellow کر دیتا ہوں poly line command لے کے اور آپ نے ادھر command bar میں اس کو paste کر دینا تو آپ یہ دیکھیں گا مرپاس center line کے coordinates ادھر بالکل exact وہ جو ہم نے coordinates دیئے تھے اسی کو اوپر یہ draw ہو گئے ہیں اسی طریقے سے یہ مرپاس ہے ادھر right side کے coordinates ہیں آپ نے right side کے coordinates بھی ادھر سے double click کر کے اور اس کو copy کر لینا ہے اور AutoCAD کو پر اپنا آ جانا ہے اور ادھر آپ نے poly line کے command دوبارہ لے کے اس کو paste کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گا مرپاس right side کے coordinates اس کے آ جائیں گے اس کا distance بھی آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں یہ distance ہمارے پاس آیا ہے 25 کا تو ادھر مرپاس sheet کے اوپر جو ہم نے offset دیا تھا یہ 25 کا right side کا offset تھا تو یہ ہمارے پر 25 کا ہے تو اسی طریقے سے ادھر ہم left side کے اوپر 20 میٹر کو چیک کرتے ادھر ہم نے data 20 میٹر کا دے دیا ہے اور ادھر آپ نے آ جانا ہے اور ادھر آپ نے double click کرنا ہے ادھر تو یہ ہمارے پاس اس کے left side کے coordinates ادھر جو ہیں اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ ادھر 20 میٹر کے اوپر poly line کی command میں در سے لے لیتا ہوں اور اس کو درد میں paste کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس left side کے coordinate آ رہے ہیں اس کا distance بھی میں دس سے اسی طریقے سے چیک کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ادھر 20 میٹر کے اوپر یہ اس کے coordinates آ گئے تو یہ آپ اسی طریقے سے کوئی بھی buildings ہے کوئی بھی آپ کو پر روڈ ہے جس کے بھی آپ نے coordinates لینے ہیں کوئی columns ہو گیا رہا ہے جتنے ادھر distance آپ دیتے جائیں گے اس کا interval یہ ایکسل کی sheet آپ کو اس طریقے سے سارے coordinates calculate کر کے دیتی جائے گی تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت simple سی easy ویڈیو ہے اس کے اندر آپ بہت آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں میری sheet کا link description کے اندر ہوتا ہے آپ اسے download کر سکتے ہیں اور آپ اس sheet کو mobile کو پر بھی اپنا use کر سکتے ہیں اگر آپ کے mobile کے اندر excel install ہوا ہوا ہے تو آپ نے mobile کے اندر آ کے simple سا آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اپنی site کی working بہت easy طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے میرے چینل کو subscribe ضرور کر دینا ہے اور اپنے دوستو یاروں کو invite ضرور کرنا ہے تاکہ میرا page اور میرا چینل دونوں like کریں میری ویڈیو کے نیچے آپ کی cappings یا آپ کے جو subtitle ہیں وہ سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان کو on کر کے اور اپنی language کے اندر اس کو read کر سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ آپ اس file کو download کر لیجئے اور اپنے استعمال کے اندر لے آئیے اللہ حافظ